اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم سپیڈ اور ویلسٹی کے بارے میں بڑھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سپیڈ سپیڈ کیا ہوگی کوئی بھی ابجیکٹ کتنے ڈسٹنس کور کر رہا ہے پر ٹائم میں وہ اس کی سپیڈ کہہ لائے گی اب آپ کو یہ پتہ ہے ڈسٹنس کا جو یونٹ ہوگا وہ میٹر ہوتا ہے اور ٹائم کا سیکنڈ ہوتا ہے اس طرح اس کا یونٹ کیا ہوگا میٹر پر سیکنڈ اب دیکھیں ڈسٹنس کو ہم شو کر لیں گے ایسے اور ٹائم کو ٹی سے سپیڈ کو بھی شو کریں گے اس طرح جو ہے سپیڈ کا فارمولا کیا بنے گا ایس آور ٹی اور اس کا یونٹ کیا ہے میٹر پر سیکنڈ اسی طرح ویلسٹی کسے کہتے ہیں ویلسٹی کے بارے میں دیکھیں کہ کوئی بھی ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ ہوگا کسی بھی بوڈی کا تو وہ کیا کلائے گا ویلسٹی ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کوئی بھی بوڈی کتا ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے پر یونٹ ٹائم میں وہ اس کی ویلسٹی کلائے گی اسی طرح اس کا یونٹ دیکھیں گا وہی ہے میٹر پر سیکنڈ اسے ہم اس طرح شو کر دیں گے اب دیکھیں ڈسپلیسمنٹ کو ہم ڈی سے شو کریں گے اور اس کو ٹائم کو ٹی کے ساتھ آپ دیکھیں سپیڑ جو ہے یہ سیکر یہ ڈسٹن سے ڈرائیو کی گئی ہے اس کا اس کا اس لئے ہم کہہ دیں گے سپیڑ جو ہو گئے یہ ہو گئی اسے ہم سکیلر گوانڈٹی کہیں گے اسی طرح یہ ڈسپلیسمنٹ سے ڈرائیو کی گئی ہے تو اس لئے ہم اسے پیکٹر گوانڈٹی کہیں گے اس کے بعد یونی فارم سپیڑ کیسے کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی بوڈی کتنا ڈسٹنز کور کر رہی ہے پر یونی ٹائم ہے وہ اس کی سپیڑ کر لائے گی اب آپ نے کہنا ہے کہ کوئی بھی بوڈی جو ہے وہ سپیسیفک ڈسٹنز کور کرے گی سپیسیفک ٹائم ہے مطلب کہ ایکول ڈسٹنز کور کرے گی ایکول ٹائم ہے ایکول ڈسٹنز کس میں کور کرے اسے ہم نے کیا کہنا ہے یونی فارم سپیڑ جس طرح ہم یہ سپوس کرتے ہیں ایک کار ہے جس طرح موو کرنا ہے ایک پونٹ سے دوسرے پونٹ تک اب وہ کتنا ڈسٹنز اب وہ فائیف میٹر کا ڈسٹنز کور کر رہی ہے ون سیکنڈ میں اب یہ موو کر رہی ہے ہاں سے ادھر تک اب وہ نیکس ڈسٹنز جو ہے وہ بھی اب ہم کہتے ہیں نیکس ڈسٹنز جو ہے وہ فائیف میٹر کا وہ ون سیکنڈ میں ہی کور کرے گی تو اسے ہم نے کیا کہنا ہے یونی فارم سپیڑ اس لئے یونی فارم ویلاسٹی کیا ہے کوئی بھی بوڈی جو ہے وہ ایکول ڈسپلیسمنٹ کور کرے گی ایکول انٹرول آف ٹائم ہے بے شک یہ انٹرول سمال سے سمال کیوں نہیں ہو جاتے اس کو ہم نے کہنا ہے یونی فارم ویلاسٹی اس لئے یونی فارم سپیڑ اور یونی فارم ویلاسٹی کے لئے ایک ایک زیمپل ہے ایکی ریلیشن ہے امیر ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھایا ہوگا مزید لیکچر کے لئے زیب اکیڈمی کو لائک کیجئے